اسلام علیکم ایم اسی بیو سفر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ایٹم کی جی ہاں جب بھی ایٹم کا ورڈ ہم سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر ایک پریسپشن کریئٹ ہوتی ہے وہ پریسپشن کیا کریئٹ ہوتی ہے کہ ایٹم کی بات ہو رہی ہے یعنی اٹامیک بم کی بات ہو رہی ہے نہیں آج ہم بات کریں گے ایٹم کی یعنی جو بنیادی ذرا اس کائنات کا جس سے مل کے یہ ایک ساری کائنات بنی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ایٹم کا ورڈ دیکھیں تو ورڈ سے ہمیں بتا چلتا ہے اے اور ٹم یعنی دو ورڈز ہیں اے کا مطلب ہوتا ہے ناٹ اور ٹم کا مطلب ہوتا ہے ڈیویزیبل یعنی کہ ناقابل تقسیم مثال کے طور پر آپ ایک پیج لیں اس پیج کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں مزید اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں ایک ایسا حصہ آئے گا جس کو تقسیم کرنا ایمپوسیبل ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایٹم ہے یہ سب سے بیسک شورڈ ڈیفینیشن تھی سمجھانے کے لیے یہ میں نے بتائی ایٹم کے مطلب اب آتے ہیں ذرا کہ ایٹم مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں ایڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگاتے ہیں وہ ڈاٹ کے اندر بھی 20 لاکھ ایٹمز پائے جاتے ہیں ایٹم عام آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مایکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ایٹم کے مطلب جس فلوسفر نے بات کی وہ شخصیت جو علم سے محبت رکھتی ہیں اس کو فلوسفر کہتے ہیں یہ بھی ایک گریگ ورڈ ہے سب سے پہلا جو فلوسفر ہے وہ ہے ڈیموکرائٹس اس نے 370 to 460 بی سی کے اندر اس نے سب سے پہلے نظریات پیش کی ہے کیونکہ وہ ایسا وقت تھا جب ایکسپیریمنٹل سائنس نہیں تھی صرف اور صرف تھرائٹیکل سائنس تھی تجربہ نہیں کیا جاتا تھا صرف نظریات پر خیال کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ایٹم ایسا ہوگا سب سے پہلے اس نے کہا کہ ایٹم ایک ناقابل تقسیم پارٹیکل ہے اس کے بعد انگلیش سکول ٹیچر تھے جان ڈالٹن 1808 کے اندر اس نے نظریات پیش کی ہے اس نے کہا کہ ایٹم دینس ہے سفیر ہے یعنی گول شیپ کا ہے اور دو لاس پیش کی ہے جو اس کی ایٹم کی اگزیسٹنس کو شو کرتے ہیں لاف دیفنیٹ پرپوشنل اور لاف کانسٹنٹ کمپوزیشن یہ دو لاس سے جو ایٹم کی اگزیسٹنس کو شو کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں ایٹم کی موڈرن ڈیفنیشن کی طرف یعنی کہ ایٹم ایک ایلیمنٹ کا چھوٹا حصہ ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ازادہ نہ اگزیس کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا اور کیمکل ریاکشن میں حصہ بھی لیتا ہے یہ دونوں کے اگزیمپلز کی طرف آتے ہیں دونوں دو پاسیبیلٹیز ہیں سب سے پہلے پریڈکٹیبل میں آپ جائیں گے اور پریڈکٹیبل کے اندر ایسے ایلیمنٹس مجود ہیں جو کسی کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے جس طرح نوبل گیسز ہیں ہیلیم ہے کرپٹون ہے نیون ہے یہ سارے کے سارے کسی کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کرتے ہیں دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں کاربن نائٹروجن آکسیجن یہ کسی کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں ریاکٹ کرتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ نہیں کر سکتے ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہ کنسپٹ بتاتا ہوں ایٹم اور ایلیمنٹ کے بارے میں یہ دونوں میں کیا فرق ہے ایٹم اور ایلیمنٹ میں فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پیج لیتے ہیں وہ سارا جو پیج ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایلیمنٹ ہے اس کا ایک چھوٹا سا ایسا حصہ جس کو تقسیم کرنا ایمپوسیبل ہے مزید حصہ کے اندر تقسیم نہیں کال سکتے اس کو ہم کہیں گے ایلیمنٹ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے ایٹم کے مطلق نظریات جو سب سے پہلے جو سائنٹسٹ آئے ان کے بارے میں بتایا اور نیکسٹ میں بتاؤں گا کہ ایٹم کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں جو بنیادی پارٹیکل ہیں وہ ڈسکور ہو چکے ہیں وہ کیسے ڈسکور ہوئے کس نے ڈسکور کیا اور اس کے مطلق کیا کیا سائنٹسٹ کے تھیوریز ہیں